دوستو انڈیا نوم ریسپیز اور ریمیڈیز کے چیزل میں آپ سبی کا بہت بہت سوگت ہے میں ہوں آپ کا دوست روحیت مہروترا آج ہم لوگ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز بنانا سیکھیں گے اس کو بھارات کے کچھ ایریاز میں مکھو بولتے ہیں کہیں کہیں اس کو چسکی یا برف کا گولا بھی بولتے ہیں لیکن ہم جو بنائیں گے اس میں ایک بہت ہی سپیشل چیز ہوگی وہ باقی آپ نے جتنے بھی آج تک برف کے گھولیاں چسکی کھائی ہوگی اس سے بلکل الگ ہوگا نہ تو ہم اس میں کیمیکل کا استعمال کریں گے نہ ہی ہم کسی طرح کا سگر شرب ڈالیں گے نہ ہی کوئی کلر ڈالیں گے یہ ہوگا بلکل نیچرل کھانے میں بھی آپ کو مجھا آ جائے گی ایک بار کھائیں گے تو آپ اسے بار بار کھانے کا سوچیں گے تو چلیے میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لئے آخر انگیڈینٹس کیا چاہیے اس کے لئے لے لیجئے کچھ آئیس کیوبز ساتھ میں یہ ہم نے ایک سپیشل چیز لی ہوئی ہے یہ ہے ہماری گھر کی بنی ہوئی پیور اور سدھ ربڑی اور آپ کو چاہیے رومسہ ایک گلاس لے لیجئے گانچ کا یا گانچ کی ایک کٹوری لے لیجئے جس میں ہم اسے نکالیں گے بنائیں گے اور پھر رکھیں گے اور سرف کریں گے اس کے لئے لیجئے کپڑا لے لیجئے اور ایک کوئی بھاری آرٹیکل لے لیجئے برف کو کرش کرنے کے لئے آئس کو کرش کرنے کے لئے تو چلیے سب سے پہلے ہم آئس کو کرش کر لیتے ہیں پھر آپ کو آگے کا پروسس بتاتے ہیں ہم نے آئس کو دیکھی اچھے سے کرش کر لیا اسے بلکل مہین چھوٹا چھوٹا کرش کریے گا اس میں بڑے بڑے تکڑے نہ رہے ہیں اب اس کو اس گلاس میں ہم نکال لیں گے برف کو یا آئس کو کرش کر کے اب اس میں آپ اپر سے روزہ ڈالیں اپنا روزہ ڈالیں جس سے پوری برف میں اچھے سے مکس ہو پائے اس کے اپر سے ہم نے جو گھر کی بنائی ہو ہماری روزہ ہے اس کو بھی جرور فریج میں رکھ کے ٹھنڈا گل لیں تب اسٹمال کریں وہ ڈالیں گے ہساپ سے ڈالیں اور اس کے اپر سے ہلکا سا روزہ ڈالیں تو دوستوں یہ ہماری برف کا آپ کہیں گولا جس کی یا آپ اس کو کہیں مکھو یہ بن کے بلکل تیار ہے کھانے کے لئے آپ اسے اپنے گھر والوں کو سرو کریں تدہ خود بھی کھائیں اور کھا کے آپ اسے انجوائے کریں میں امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئے گی ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتا یہ کھانے میں تو آپ اسے کھائیں گھر پہ بنائیں سمر سیزن میں انجوائے کریں اور کامنٹ بکس میں جرور رکھ لکھیں آپ کو اور آپ کی فیملی کو یہ کھانے میں کیسا لگا اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تتہا اسے آگے شیئر کریں